اللہ تعالیٰ ہر گناہ میں سے جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور دولت کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عامال کو دیکھتا ہے اللہ ظالم کو محلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی اور عمر میں زیادتی ہو تو اسے اپنے رشتہ داروں اور اہل و ایال کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے کسی کو پچھاڑ دینا بہادری نہیں بہادر تو وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو کابو میں رکھے سالحے ہم نشین اور برے ہم نشینی کی مثال ایسی ہے جیسے خوش بو بیچنے والا اتار اور بھٹی پھونکنے والا لوہار اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو جو اپنے بھائی سے دنیا کا غم دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے غم دور کرے گا بدوں سے نیکی کرنا نیکوں کا کام ہے اور نیکوں سے بدی کرنا بدوں کا کام ہے جس کسی نے ظالم کی مدد کی اس نے گویا غزب الہی کو خود اپنے سر لے لیا تم نیکی کے قابل بن جاؤ کہ بدبختی کا دسترخان کوئی کھانا نہیں دیتا اگر تم خود نیک نہیں تو تمہیں نیک نسبت بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی بروں کے ساتھ کم بیٹھو کہ بری صحبت اگرچہ تو پاک ہے تجھے گندہ کر دے گی جیسے چمکتی ہوئے سورج کو بھی ایک ذرا سا بادل چھپا دیتا ہے اس خوشکی اور تری کی دنیا میں کسی کے لیے کنات سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں کنات پسند اگر گدا گری بھی کرے تو وہ حقیقت میں بادشاہ ہی کر رہا ہے اگر تم لذتوں کو چھوڑنے کی لذت جان لو تو پھر نفس کی لذت کو لذت نہ جانو انسان کی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی اور پرہزگاری حاصل کرے اور عبادت میں مصروف رہے صبر مصیبتوں اور پریشانیوں کا اخلاقی مقابلہ ہے انسان عدل اور حق پرستی پر اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا انسان کو تیر مارنا اس کو زبان سے تانو تشنی کرنے سے کم ہے کیونکہ زبان کے نشان کبھی ختم نہیں ہوتے مومن بات کم اور کام زیادہ کرتا ہے اور منافق بات زیادہ اور کام کم کرتا ہے جو ایمان ہمیں بسر سے اٹھا کر مسجد یا مسلح تک نہیں لے جا سکتا وہ جنت تک کیسے لے جائے گا جو مومن ہے وہ نہ تو اس دنیا کی طرف سکون کرتا ہے اور نہ اس چیز کی طرف جو دنیا میں ہے علم سیکھنا بغیر عمل کے مخلوق کی طرف لوٹائے گا اور تمہارا علم پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچائے گا حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو یا رزاق کاغذ پر لکھ کر اپنی جیب میں رکھ کر چلا کرو